دیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی صحت کے حوالے سے اپنا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے گھر والوں کو اور ہم سب کو اچھی صحت کی حالت میں رکھے ابھی ہم فیزکس میں ہم نے رپل ٹینک والا ٹاپک پڑھا تھا آج ہم دیکھتے ہیں کہ رپل ٹینک کو استعمال میں لاکر ہم ویوز کی مختلف خصوصیات کا جو متعلیہ کرتے ہیں تو ویوز کی کریکٹریسٹکس جو ہیں آج ہم ان پر بات کریں گے تو آج ہم ویوز کی تین کریکٹریسٹکس پر بات کریں گے ذرا آج ہم نے تھوڑا سا لیکچر کو شارٹ رکھنا ہے اس لئے تو دی پوائنٹ ہم صرف ان کریکٹریسٹکس کو ڈسکس کریں گے ان کی ڈیفینیشنز کو پہلی جو کریکٹریسٹک ہے وہ ہے ریفلیکشن آف ویوز یعنی جب ویوز کسی رکاوٹ سے ٹکراتی ہیں تو وہ ریفلیکٹ ہو جاتی ہیں مثلا یہ ویو جو ہے جب کسی رکاوٹ سے ٹکراتی ہیں تو وہ ریفلیکٹ ہو جاتی ہیں اور اس طرح وہ ریفلیکٹ ہوتی ہیں کہ جو انگل آف انسیڈنس ہوتا ہے وہی انگل آف ریفلیکشن ہوتا ہے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں یعنی جب ویوز کسی میڈیم میں ٹریول کرتی ہوئی کسی دوسرے میڈیم میں فال کرتی ہیں ٹکراتی ہیں تو وہ پہلے میڈیم میں واپس آ جاتی ہیں such that اس طرح سے کہ the angle of incidence is equal to the angle of reflection یعنی جو ٹکراتے وقت ویو کا انگل تھا وہ ٹکرانے کے بعد اسی انگل پہ یعنی ریفلیکٹ ہونے کے بعد بھی اسی انگل پہ وہ ٹریول کرے گی this phenomenon is called reflection of waves تو اسے ویو کی reflection کہتے ہیں یہ ڈائیگرام بھی ہے مثلا یہ ویو یہاں پہ ایک رکاوٹ ہے ripple tank میں ہم نے ایک رکاوٹ رکھی اس رکاوٹ کے ساتھ جب ہم نے ویو پروڈیوس کی اس رکاوٹ کے ساتھ جب ویو ٹکرائی تو وہ اس طرح reflect ہو جائے گی تو یہ angle of incidence جو ہے angle of incidence جتنا angle of incidence ہے اتنا ہی angle of reflection ہے ابھی next characteristic کو سمجھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ripple tank میں ایک چھوٹا سا بلاک جو ہے وہ سب مرج کر دیں یعنی اس کو ڈبو کر رکھ دیں تو کیا ہوگا کہ ripple tank میں جہاں پہ وہ بلاک ہم نے رکھا ہوگا پانی کی گہرائی کم ہو جائے گی بنسبت ripple tank کے باقی حصوں کے تو اس سے فرق کیا پڑے گا کہ when water waves enter the region of shallow water یعنی کم گہرے پانی کے علاقے میں جب ویو داہل ہوگی دیر ویو لینگت ڈیکریزی تو اس کی ویو لینگت کم ہو جائے گی تو اس ویو کی ویو لینگت کم ہو جائے گی جب وہ کم گہرائی والے پانی میں داہل ہوگی بٹھا فریکوینسی آف دا وارٹ ویو ریمینز آسیم آف داہل ہم رہے کی ویو کی فریکوینسی جو ویبریئٹر کی فریکوینسی ہے اس کے ایکوال ہوگی اب اس چیز کو اگر ہم اس طرح دہرائیں کہ وہ جو بلاک ہم رکھیں کم گہرائی کرنے کے لیے وہ کسی اینگل پر رکھیں تو جب ویو جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ جب ویو اس میڈیم میں اس علاقے میں داہل ہوگی تو اس کی ویو لینگت جب چینج ہوگی لیکن اس کے ساتھ ہی اس کی ڈریکشن بھی چینج ہو جائے گی تو چینج ان ڈریکشن جو ہے وہ اس کو ہم ریفریکشن کہتے ہیں تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں ڈیفینیشن کو جب کسی اینگل پر ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم میں ویو داہل ہوتی ہے تو اس کی ڈریکشن آف ٹریول چینج ہو جاتی ہے اب اگر ہم ریپل ٹینک میں دو رکافٹیں ویو کے راستے میں یہ ویو ٹریول کر رہی ہے اس ڈریکشن میں اگر ہم دو رکافٹیں رکھ دیں کہ ویو گزرنے کا بس صرف اتنا ہی راستہ ہو تو کیا ہوگا کہ ویو جو ہے وہ اس طرح سے ہمیں سرکل میں آتی ہوئی محسوس ہوگی اس سے ٹکرانے کے بعد جو ویو یہاں سے گزرے گی اس پوائنٹ سے تو وہ اس شکل میں ہو جائیں گی اگر اس دونوں رکافٹوں کے فاصلے کو بڑھا دیا جائے تو ویو جو ہے وہ اس طرح سرکل میں نہیں آئے گی بلکہ وہ تھوڑی تھوڑی بینڈ ہو جائے گی تو بینڈنگ ویو کا جو بینڈ ہونا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈیفریکشن تو دیکھتے ہیں تو کناروں کے ساتھ رکاوٹ کے کناروں کے ساتھ ویو کا مڑ جانا یا بینڈ ہو جانا ڈیفریکشن کہلاتا ہے تو یہ آج تین ڈیفنیشن ہے ابھی آج کا ہومورک ڈیفائن ریفریکشن آف ویوز ڈیفائن ریفریکشن آف ویوز اور ڈیفائن ڈیفریکشن آف ویوز سوری یہ ہے ریفریکشن آف ویوز اور یہ نمبر تین پہ ہے ڈیفائن ڈیفریکشن آف ویوز تو ان کے آنسر کو ہم مارک کرتے ہیں ریفریکشن آف ویوز یہ پیج نمبر تھرٹین پہ آپ پہلے ہیڈنگ دیں گے اور یہ ڈیفنیشن لکھیں گے اور اس کے ساتھ ایک لائن لکھنی ہے بلو باکس کے ساتھ this phenomenon is called reflection of waves next جو ہے reflection of waves اس کے لئے ہم یہ سمری میں page number 15 پہ سمری ہے اس میں second last جو definition ہے when waves from one medium enters the second medium at some angle their direction of travel may change this phenomenon is called reflection of waves the speed and wavelength of waves change in different media but frequency does not change یہاں تک اور third جو definition ہے defined reflection of waves وہ یہاں پہ the bending of waves around obstacles or sharp edges is called یہ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں یا یہ جو بلو باکس ہے یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں یہ thank you very much students اپنا حیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ